ساتھیوں آپ جانتے ہیں کہ بھارت اور چین کے بیچ میں جو لائن اپ ایکچول کنٹرول ہے اس میں لڈاک کے علاقے میں تناؤ بنا ہوا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ چین کی نگاہ کس طرف ہے چین کی نگاہ بھارت کے ارنانچل پردیس پر کبجہ کرنے کی طرف ہے چین ایسا دیش ہے جو دوسرے کمجور دیش پر کبجہ کرنے کے لیے پہلے یوجنہ بناتا ہے اسے کرج کے جال میں پھساتا ہے اپنی کمپنیوں کو ہی وہاں کام کرنے کو بھیجتا ہے اپنا مطلب نکالتا ہے اپنا سینک اڈا بناتا ہے اور جب وہ دیش کمجور دیش چین کے کرج کو نہیں اتار پاتا ہے تو وہاں کبجہ کر کے بیٹھ جاتا ہے ایسا وہ پہلے کئی دیشوں میں کر چکا ہے چین تیبت میں کبجہ کرنے کے بعد 1950 سے بھارت میں کبجہ کرنے کی یوجنہ بناتا رہا ہے اسی کڑی میں 1962 میں اس نے بھارت میں حملہ بھی کیا اور کافی علاقہ گھر لیا اس دیشاں میں وہ دھیرے دھیرے گھیرتا بڑھاتا رہا پر ہمارے دیش کی سرکاریں سوٹی رہی چین کی نجر بھارت کے ارنانچل پردیش پر کبجہ کرنے کے لیے ہے اس لئے وہ بھارت کے پوروی راجیوں کی گھیرہ بندی کرنے میں لگا ہوا ہے پوری طور پر جس کی سیمائیں چین سے ملتی ہیں نیپال بانگلہ دیش اور میامار میں اپنی سرک اور بندرگاہ بنا کر وہاں سینک اڈڈہ کھڑا کر کے وہ بھارت کے ان پروتر راجیوں کو گھیرنے میں لگتار لگا ہوا تھا اسے دیکھتے ہوئے اب بھارت بھی بانگال کی کھاڑی سے میامار کے راستے بندرگاہ ایک بکسیت کر کے میامار کے راستے اپنے پوروی راجیوں کی لیے ایک اور راستہ نکالنے کو تیار ہے کہ اگر نیپال کے راستے چین نے پوروی راجیوں کے جو چکن نک کا راستہ ہے اسے روگنے کی کوشش کی تو بھارت اپنی کنیکٹیوٹی اس طرف سے بنائے رکھ سکے سامرک نجر سے میامار اور میامار سے لگے دوسرے دیس وہاں بھارت بھی ان دیسوں کے راستے سے چین ساگر تک اپنی پہنچ بنا کر وہاں ان کمجور دیسوں کی مدد کرنے میں لگا ہے جن پر چین کی کبجہ کرنے کی نیت ہے اسی لئے چین بوکھل آیا ہوا ہے کہاوا تھا کہ دوسمن کا دوسمن دوست یہ بھی صحیح ہے کہ درجنوں کمجور پڑوسی ریس مل کر ایک مجبوط بیمان کو ہرا سکتے ہیں یہی بھارت اب کر رہا ہے بھارت اب اپنے کو مجبوط کرنے کے ساتھ چین کے اس برے گھیرے کو توڑنے میں لگا ہے چین پاکستان آرثک گلیارہ جو چین کے پشمی سنجی آنگ پرانت کو کراچی اور پھر عرب ساگر میں گوادر بندرگاہ سے جوڑتا ہے ویسے ہی چین میامار آرثک گلیارہ چین کو بنگال کی خالی کی اور سے سمندر سے جوڑتا ہے جس سے بھارت تک چین آ سکے اس کے علاوہ پچھلے سال سی جمپنگ نے نیپالی آترہ کے دوران چین نیپال آرثک گلیارے کی شروعات کی تھی جس سے وہ نیپال کے راستے بھارت تک آ سکے اس کے تہہ چین کا ارادہ طببت کو نیپال سے جوڑنا ہے اب اسی کڑی میں کچھ دیس ہیں جنہیں دچھر پوروی ایسی آئی راستوں کا سنگٹھن کہتے ہیں اس کو سنشپٹ میں آسیان دیس بھی کہتے ہیں دس دکھر پوروی ایسی آئی دیسوں کا سموہ ہے یہ آٹھ اگست انیس سرسٹ کو انڈونیسیا ملیسیا فلیپنز سنگاپور اور تھائیلینڈ کی بیدیس منتریوں نے بینکک میں آسیان کا گھٹن کیا تھا جسے بینکک ڈیکلیرے بھی کہا جاتا ہے یہ دیس چین کی بستار وادی نیتی سے پرحابیت ہو رہے تھے بعد میں اس میں پانچ اور دیس سامل ہوئے جن میں برونی ویتنام لاوس میامار اور کمبوڈیا ہے اس میں آسیان کل دس دس دیس ہیں جس کا مکھ آلے انڈونیسیا کی رازدھانی جکارتا میں ہے آسیان کا مکھ ادیس ویسے دچ پور ایسیا کے دیس وں 1997 میں آسیان نے چین جاپان اور دچھڑ کوریا کو پارٹنر بنایا جسے آسیان پلس تھری کہا گیا بعد میں اس میں آسٹیلیا نیو جی لینڈ اور انڈیا بھی سامل ہوئے جس سے یہ آسیان پلس سکس ہو گیا دراصل دو ہزار چودہ میں سکتہ میں آنے کے باد موڈی سرکار نے اس طرف دھیان دیا اور لک ایسٹ نیتی کو ایکٹ ایسٹ نیتی میں تبدیل کر دیا اسی پہل کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سال پچھلے گرطنت دیوست کارکرم میں دسو آسیان دیسوں کے پربو کو بلائیا گیا بھارت کے ان آسیان دیسوں کے قریب آنے سے کڑی میں دو ہزار آٹھ میں کالادان پرجیکٹ پر بھارت اور بیامار کے بیچ آفسی سہمتی بنی اس پرجیکٹ کے پورا ہو جانے کے بعد جو بھارت کا مجورم ہے وہ بیامار کے رکھائن اسٹیٹ کے سٹوے پورٹ سے جل جائے گا جو بنگال کی خالی میں پڑتا ہے اس دھیان رہے کہ بنگال کی خالی کے سمدر کے کنارے بسے میامار کے رکھائن پرانت کی رکھائن آرمی کو چین سینک ساجو سامان دے کر بھارت کے پوروی راجیوں اور میامار کے اگرواد کو کھل کر بڑھا دیتا رہا ہے بھارت سرکار میامار کے چینی سہیتہ پرابت ان اگروادی سینہ کو نشٹ کرنے اور میامار کو بکسیت کرنے کے لئے اپنی پوری جان لگا رہی ہے اب دیش کو تین ان دیش وں مل کر بنا رہے ہیں اس ہائیوے سے دیش کو کافی فائدہ ہو گا کیونکہ ان کے جریعے چین کی بات سہت ختم ہو جائے گی اس ہائیوے نرمان سے میامار اور تھائی لینڈ میں چینی پراباو کو کم کیا جا سکے گا دراصل چین لمبے عرصے سے میامار تھائی کی نیو رکھی تھی تھائی لینڈ نے جنتہ کی ویروت کو دیکھتے ہوئے چین کے ساتھ 25 سعودے کو نلمبت کر دیا تھا چین لمبے سمیہ سے کرا کینال پرجکٹ کے پورا ہونے کی آس لگائے بیٹھا تھا جس سے وہ تھائی لینڈ کے راستے ہند مہاساغر میں آسانی سے آسکے قریب 102 کلومیٹر لمبی نہر کے اسطیت میں آنے کے بعد چین دچھڑ چین ساغر اور ہند مہاساغر میں اپنے نئے بنے ہوئے یا بننے والے ٹھکانوں تک آسانی سے پہنچ سکنے کی سوچ رہا تھا ابھی اسے اس کے لئے 1100 کلومیٹر کی ایک لمبی دوری تیہ کرنی پڑتی ہے تھائی لینڈ کے بیپکشی دل 120 کلومیٹر لمبے تھائی لینڈ کے بیچوں بیچ گزرنے والے اس پرجکٹ کو لے کر انہوں نے بیروت کیا تھا جس کے بعد تھائی لینڈ کی سرکار کو چین کے ساتھ یہ قرار رد کرنا پڑا ایسی آسنکہ انہوں نے سوچی تھی کہ چین کے اس پرجکٹ کی بجے سے اس چھتر میں کمبوڈیا اور میامار جیسے دیسوں کی سم پربتہ کو خطرہ ہو سکتا تھا اور چھتر میں چین کی دخل بڑھ جاتی اور یہ چھتر ادھک اسانتھ ہو جاتا تھائی لائنڈ نے چین کے ساتھ صرف قرار رد نہیں کیا بلکہ چین سے دو پندوبیوں کو خریدنے کی یوجنہ کو بھی ٹال دیا تھائی لائنڈ کے اس قدم سے یہ ساپ ہو گیا ہے کہ چین کا پربت دھیرے دھیرے کم ہوتا جا رہا ہے لوگ چین کی کئی اور دیسوں کو بھی چین کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت جھٹنے لگی ہے اور کئی دیس چین کی منمانی پر سوال اٹھانے لگے ہیں دچھر پوروی ایسیا میں چین لگتار اپنی منمانی کرتا آیا ہے اور دچھر چین ساگر میں کئی دیسوں کے ساتھ اس کا چل رہا ہے لیکن جس طرح سے ہمالے چھتر میں بھارت نے چین کے ارادوں پر پانی پھیرا ہے اسی طرح اب دچھر چین ساگر میں موجود کئی دیس بھی چین کا سامنا کرنے کے لئے بلکل تیار ہیں ساتھیوں یہ ایک کسل رل لیتی ہے جس کی بجے سے ایک دیسوں کا سامنا کر رہا ہے وہیں بھارت بھی اپنی سیما کی رکھشا کرنے میں لگا ہوا ہے اس کی بجے سے چین بھارت پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں جھٹا پا رہا ہے کیونکہ سنسار کے تمام بکسید دیس چین کو سمجھ چکے ہیں اور بھارت کا ساتھ لگتار ابھی کے لئے بس اتنا ہی دھنی باد